ہم ہمیشہ ایک دوسرے سے نمائیہ ہونے ہیں ایک دوسرے سے غالب آنے ہیں اور دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں وہ ہم اپنے گھر کی تعمیر سے شروع ہو جائیں اپنی بیاد شادیوں کی تقاریب سے شروع ہو جائیں وہ اپنے رہن سہن کے انداز سے شروع ہو جائیں اپنے لباس اور وضاقتہ سے شروع ہو جائیں ہم ہمیشہ اسی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم دوسروں سے نمائیہ کیسے ہوں اور یہ کیسے ثابت کر سکے کہ ہم آپ سے افضل ہیں ہم آپ سے امیر ہیں ہم آپ سے زیادہ معزز ہیں ہم آپ سے زیادہ شہرت والے ہیں ہم آپ سے زیادہ عزت والے ہیں ہم آپ سے زیادہ سودہ حال زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ ہر لحاظ سے ہم سے زلیل ہو رسوا ہو غریب ہو اور جو ہے وہ منصب کے اعتبار سے عزت کے اعتبار سے شہرت کے اعتبار سے آپ ہمارے جوڑ کے نہیں ہو تو ہم اوپر سے نیچے لے کر اس مرض کا شکار ہے برادری میں دیکھ لیجیے خاندانوں میں دیکھ لیجیے محلے گلی میں دیکھ لیجیے کہ اسی چکر کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں اور اپنے آپ کو برطر ثابت کرنے کے لیے اور دوسروں کو کمزور ثابت کرنے کے لیے گاڑی کے موڈر سے لے کر کے باقی معاملات تک ہم ضرورت کے حد تک نہیں رہتے بلکہ ہم لوگوں کو نیچہ دکھانے کے چکر میں رہتے ہیں تو یہ زندگی کے تیور ہیں اور یہ بدترین معاشرت ہوتی ہے کسی معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزیں پنپ جائیں تو وہ معاشرہ کبھی بھی سکون نہیں پاسکتا اور یہ مرض اتنی بری مرض ہے کہ یہ کینسر سے زیادہ بری مرض ہے جس نے معاشرت کو چاٹ کے رکھ لیا کہ ہم ہر وقت اس چکر میں اور یہ دوڑ لگی ہوئی ہے اور اس دوڑ نے ہمارے اپنی زندگی کا حقیقی سکون بھی چھیل لیا ہوا لیکن ہم اس بیماری میں مبتلا ہیں اس میں کیا دنیا دار اس میں کیا دین دار کیا جو ہے وہ سیاستدان اس میں کیا جو ہے وہ اعلیٰ مناسب کے اوپر براجمان لوگ سب لوگ جو ہیں وہ اسی چیز کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنے سے نیچے کو اور نیچے اور شوری طور پر جو ہے وہ اس کی تظلیل کرنا اپنے لئے باعث فخر سمجھتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جو معاشرتوں کو چاٹ جاتی ہے اور کسی بھی معاشرے کا یہ حسن نہیں ہو سکتا اب میرے اور آپ کے آقا مولا نے نفی کرتے ہوئے کتنی سخت بات کہی تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کیا ہے شرط ایمان کی جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لئے پسند کرتا ہے اور ہم ذرا دیکھئے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور کسی زمانے میں ہم سنتے تھے کہ جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو درجی دیتے ہیں اور آج تو ہم اس طبقے کو دیکھتے ہیں تو وہ طبقہ بھی اسی جگہ کے لئے تو آج ہمارے رویہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نیچہ دکھانا اور اپنے آپ کا قد اپنا قد بڑھائیے ضرور بڑھائیے لیکن دوسروں کے گردنوں پہ پہنچ رکھ اپنا قد نہ بڑھائیے اپنے قد کو خود بڑھائیے اپنے آپ کو آگے لے جانے کی کوشش کیجئے فس طبق الخیرات ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ کوشش کرو لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پہ فرمایا کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ بتاؤ کہ میں بڑا نیک اور صالح ہوں اللہ جانتا تم میں میں سے کون نیک ہے تو اس لیے آج ہم ترازو لے کے نہ بیٹھ جائیں یہوں میں حساب آنے والا ہے اس نیک ایک عمل تولہ جائے گا ایک ایک عمل کا وزن ہوگا عمل کے ساتھ جڑی ہوئی نیتوں سے وزن کیے جائیں گے جو نیتیں دکھائی نہیں دیتی ہیں آج میں دکھائی دیتا ہوں میرا عمل دکھائی دیتا ہے میری نیت دکھائی نہیں دیتا ہے ہاں مجھے حکم ہے کہ میں آپ کے بارے میں اچھا ذن رکھوں آپ کو بھی حکم ہے کہ آپ میرے بارے میں اچھا ذن رکھیں گمان اچھا رکھیں خام خوا کی بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں اس کا ثوا ملے گا کسی کے بارے میں اچھا گمان لیکن حقیقی نیتوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس اس لیے نیت پر ثوا مرتب کیا ہے چور بھی جاگتا ہے چوکی دار بھی جاگتا ہے دونوں رات جاگتے ہیں لیکن ایک محمود ہے ایک نامحمود ہے ایک کو سزا ملے گی ایک کو جزا ملے گی جاگ تو دونوں رات رہیں لیکن فرق ہے دونوں کے جاگوں میں اس لیے اچھی نیات سے فائدہ پہنچتا ہے اگر اللہ نے مجھے وقتی طور پر یہاں اچھی جگہ پر بٹھا دیا ہے اور آپ لوگ عدب سے مجھے سن رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بڑھائی ہو گیا ہوں یہ اللہ جانتا ہے کون بڑھائی ہے پتہ نہیں آپ میں سے کون کہاں کھڑا ہے مجھے معلوم نہیں ہے لیکن میرے اللہ کو تو معلوم ہے تو میں بھی کہیں بڑھائی میں نہ آ جاؤں میں ہی تکبر میں نہ آ جاؤں آپ بھی غرور میں نہ آ جاؤں تو اب اس حدیث کو بار بار ہم دیکھ لیں اور اس کو ضرور یہ صرف ایک جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا یہاں یہاں ایک منشور ہوتا ہے زندگی کا اور ایک فکر کی جو ہے وہ آبیاری ہوتی ہے اور میں شعوری طور پر کوشش کرتا ہوں اللہ کمی کتا ہی معاف فرمائے کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو خالص دین ملنا چاہیے تو اب اس حدیث کو بار بار دیکھ لیجئے یہ میرے لفظ نہیں ہیں میری صرف زبان ہے لفظ انہی کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی ہے انہی کی محفل سوالتا ہوں چراغ میرا ہے رات ہے میری اس سے زبان بول رہی ہے لفظ وہی ہیں جو حضور علیہ السلام نے اشار فرمائے لا یومن آحدکم اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا میرے والدے گرامی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے دوستی ہو جس سے محبت ہو جس سے تعلق بنے تو اس کے لیے یہ چاہا کرو کہ وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے اس کی آخرت کی بہتری کے لیے زور فکر مند ہو جائے کرو کہ اللہ اس سے میری دوستی ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں سفر کرتے ہیں آنا جانا ہے میرے مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں یا یہ جو ہے وہ آتش دوست میں چلے جائے اللہ اس طرح ہمیں جنت میں بھی اکٹھے رکھے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جنت مللہ اس کو نیچے والے درجے پر رکھنا اور ہمیں اوپر والے درجے پر رکھنا یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے بلکہ حضور نے اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی لوگوں کو بشارت دی ہے جبکہ وہ نبیوں کے امام ہیں یتیم کی کفالت کرنے والے کے بارے میرے ساتھ اس طرح ہوگا دیڑے جس طرح یہ دو انگلیاں دیڑے ہیں کفار مکہ وجود باری کا انکار نہیں کرتے تھے یعنی اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے وہ بتوں کو ساتھ شریک کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ موجود ہے کارساز حقیقی ہے لیکن یہ بت بھی اس کے ساتھ کاموں میں شریک ہے اس وجہ سے وہ مشرک ہوئے اس کی ذات میں کیا اس کی صفات میں کسی کو شریک مانا جائے تو بندہ مشرک ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے دوسرا وہ رسالت کے منکر نہیں تھے نفس رسالت کے کہ رسول نہیں ہوا کرتے وہ کہتے ہیں رسول ہوا کرتے ہیں آیا کرتے ہیں ماضی میں بھی آئے ہیں اب بھی آ سکتے ہیں لیکن آپ نہیں تو رسالت کے منکر نہیں تھے انتساب کے منکر نہیں اور تیسری بات عقیدہ آخرت اس کا وہ سرے سے انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جب ہم مر جائیں مٹی میں مل جائیں تو دوبارہ اٹھائے جائیں تو وہ باس بادل موت کا بالکل انکار کرتے تھے وہ کہتے ہیں یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی جب ہم مر جائیں گے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں ہماری رھول جائیں گے تو دوبارہ کیسے ہمیں زندہ کیا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے نظر بن حارس باقاعدہ کسی قبرستان سے پرانی بوسیدہ سے ہڈی اٹھالایا اور آقا کریم علیہ السلام کے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور کہتا کیا ہے میں یحیی العظام ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا وہی رمیم جب یہ اتنی خستہ ہو گئے ہیں بربری سے ہیں کہ ہاتھ کا لمس بھی گوارہ نہیں کرتی اور گر پڑتی ہے تو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی ملے گی اب اس کا جواب سنیے اللہ اکبر رب کا کلام تو پھر رب کا کلام ہے کل اے محبوب فرما دیجئے یحییہ اللہذی انشاہا اول مرہا وہا بکل خلقنا لی جب یہ ہڈیاں نہیں تھی اب تو ہڈیاں ہیں اب تو میٹیریل موجود ہے بکھر گیا ہے ٹوٹ گیا ہے جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی اس وقت جس رب نے انسان کو بنایا تھا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا رغور کیجئے دلیل کی کاٹ دیکھئے دلیل کا رنگ اور آہنگ دیکھئے یہ تو کہتا ہے ان ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو کون جوڑے گا کون ان کو دوبارہ زندگی دے گا یہ سوال وہ پوچھ رہا ہے وَدَرَا بَلَانَا مَسَلَا مِسَالِينَ کا ہافتے وہ بنا رہا ہے وَنَسِعَ خَلْقَ جو اپنی تخلیق کو بھولا ہوا ہے جس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں نننی بوند سے میری تخلیق ہوئی اور پھر ہڈیاں بھی بنی گوشت بھی چڑھا اور پھر جو ہے وہ روح بھی پھونکی گئی اگر یہ اپنی تخلیق پہ غور کرتا جو ہڈی اٹھا کے لائیا ہے تو یہ سوال ہی نہ کر پاتا کہ یہ کہاں تھا اور یہ کیسے آیا تو وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے عقیدہ آخرت کا تو یہ شروع سے رہا ہے لوگ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ عقیدتاً آخرت کا انکار کرتے ہیں عملاً اور رویتاً بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں جو آخرت کو فرموش کر بیٹھتا ہے اور دنیا کو ہی سب کو سمجھتا ہے اور آخرت کی بالکل تیاری نہیں کرتا وہ بھی آخرت کو فرموش کی ہوئی اللہ اکبر تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے استیقن کو کس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب آرینی کیفتوحی الموتہ مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ دل میں اتمنان اور زیادہ پیدا ہو جائے یقین کی اور پختگی نصیب ہو جائے اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان کو زبا کرو ٹکڑے کرو گوشت بناو کیمہ کرو اور مکس کر کے مختلے پہاڑوں پہ ڈال دو کہا اب ایک ایک کر کے جنور کو پکار دے جاؤ یا تینہ کا ساہیہ آپ دیکھیں گے دھوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گا اب کسی کی ٹانگ کا کیمہ اس پہاڑ پہ ہے کسی کی گردن کا کیمہ اس پہاڑ پہ ہے کسی کے پروں کا کیمہ اس پہاڑ پہ ہے کسی کے پیٹ کا کیمہ اس پہاڑ پہ ہے لیکن جس جنور کو پکارا پکارا ادھر ادھر سے اس کی اجزاء نکلے جڑے اور وہ دھوڑتے ہوئے جنابی براہیم کی خدمت میں پہنچے تو کہا ہم ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو یہ ان کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے تھا تو تیقن کی دولت بہت بڑی دولت